بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جب سب ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا میں نے جب یہ چینل بنایا تھا تو وہ بنیادی طور پر تعلیم کے حوالے ساتھ تعلیمی خبروں کے حوالے سے تھا لیکن اس کے بعد میں ٹیک میں آ گیا کہ آپ کو موبیل ارننگ کے ثرو وہ سکھانا شروع کر دیا میں نے یوٹیوب ارننگ کے ثرو سکھانا شروع کر دیا لیکن جب میری پہلی ویڈیو ٹیک کے حوالے سے تھی تو میرے ساتھ یہ پیغام بھی تھا آپ صاحب کے لیے کہ جب بھی کوئی تعلیمی خبر ہوگی تو وہ بھی میں اس پر چینل کے ثرو آپ تک پہنچایا کروں گا تو آج تعلیم کی بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے میرے پاس علم کے حوالے سے جو علمی شوق رکھتے ہیں وہ بچے جو FSC Part 2 کا یا FA Part 2 کا انتحان دے چکے ہیں اور نتیجے کے انتظار میں ہیں یا ابھی جن کے انتحانات چل رہے ہیں اور ان کا ریزلٹ ہے زیری بات ہے کچھ دن تک آئے گا ان سب کے لیے بڑی اہم خبر ہے تو اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضاف ہو سکے میں ہوں محمد زہی روان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیک آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں میری تمام ویڈیوز بلا آتا تو آپ تک پہنچتے رہے ہیں اور جو پہلے سے سبسکرائب آ رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ یار ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمیشہ ایک جو سیگمنٹ ہوتا ہے کہ جتنے بھی میرے دوست ہیں جو میرے ویورز ہیں جو میری آڈینس ہیں جو مجھے کومنٹس باکس میں اپنے کومنٹ دیتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کومنٹ کو سرڈن پک کیا جاتا ہے کومنٹ پکر کی تھرو اور پیورلی میرٹ پر جن کا بھی نام آتا ہے ان کو یہاں پر میں لگا دیتا ہوں تاکہ وہ ان کی بھی فری میں پروموشن ہو سکے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا بھی چینل کو پروموٹ کیا جائے تو بڑے خوبصورت سے جو کومنٹ ہیں بڑے حوصل افضار کومنٹ جو ہیں وہ کیا کریں تاکہ آپ کے چینل کو بھی پروموشن مل سکے تو اس پچھلی ویڈیو میں جن دوستوں نے کومنٹ کیا تھا ان کے یہ وینر ہیں امید ہے آپ ان کے چینل پر ضرور جائیں گے اور ان کو پروموشن دیں گے پروموٹ کریں گے اور ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنی ویڈیو کا اچھی طرح کام کریں تاکہ آپ کی بہترین کام مل سکے آپ کو اور آپ کا چینل جو ہے وہ گروہ کرے اور مونیڈائی دو تو آج کی خبر میرے سامنے ایک نیوز ہے اور وہ ہے پنجاب یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے حوالے سے کہ تمام وہ بچے جو ایف ایسی یا ایف ای کا امتحان دے رہے ہیں پارڈو کا یا دے چکے ہیں اور ریزرٹ کے انتظار میں ہیں یا پچھلے سال جنہوں نے پاس کیا تھا یا اس سے پچھلے سال جنہوں نے پاس کر لیا تھا لیکن ابھی تک ان کا ایڈمیشن کہیں پر بھی نہیں ہوا یا ایڈمیشن ہو چکا ہے اور وہ دوبارہ پنجاب یونیورسٹی میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے انتہائی اہم خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ ایڈمیشن جو ہے پنجاب یونیورسٹی ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے وہ نو جون کو لے رہی ہے نو جون دوہزار چوبیس کو پنجاب یونیورسٹی ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے وہ لے رہی ہے ساتھ یہ سکرین پر میں نے لگا بھی دیا ہے اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی میں اس ویڈیو میں وہاں پر لنک بھی لگا دوں گا رسکرپشن میں بھی لنک میں لگا دوں گا کہ کہاں سے آپ کو یہ معلومات مزید مل سکتی ہیں اچھا اس کا جو انہوں نے بتایا ہے کہ کون اپلائی کر سکتا ہے تو انہوں نے یہ کہایا ہے کہ تمام وہ طلبہ جنہوں نے ایف اے یا ایف اے سی یا اس کے برابر کی تعلیم حاصل کی ہے جس کو بارہ سالہ تعلیم کہتے ہیں وہ اس میں اپیر ہو سکتے ہیں حصہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہایا ہے کہ ٹیسٹ کی کٹیگریز کیا ہیں پھر انہوں نے بتایا ہے کہ پچیس پرسنٹ جو ہے اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو پچھلے سال کا ٹیسٹ ریزارٹ تھا وہ اس میں جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا اس کے لئے نیا ٹیسٹ آپ کو دینا پڑے گا اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا مارک سے جو بریک ہے بریک اپ ہے ڈسٹیویشن وہ کہاں سے ملے گی تو وہ میں ڈسکرپشن میں لنک لگا دوں گا انہوں نے یہاں پر لیک دیا ہوئے ہیں تو وہ وہاں سے آپ کو مل جائے گی اس کے بعد ٹیسٹ سنٹر جو ہے پرپوز ایڈمیشن ٹیسٹ سنٹر وہ کون سے ہوں گے تو انہوں نے بتا دیا ایڈمیشن ٹیسٹ will be held in the major cities of پاکستان اس کی لسٹ بھی نیچے میں ڈسکرپشن میں لگا رہا ہوں وہاں سے آپ کو تفصیلن جو ہے وہ اگاہ ہو جائے گا یعنی کہ جتنے بھی پاکستان کے پنجاب کے بڑے شہر ہیں ان سب میں یہ ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا آپ وہاں پر جا کے ایڈمیشن ٹیسٹ دے سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہاؤ ٹو اپلائی پی یو ایڈمیشن ٹیسٹ تو اس کے لیے ریجسٹریشن ہوگی ریجسٹریشن کا لینک جو ہے ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا اور اس کی فیز جو ہے وہ دو ہزار ٹوٹل فیز ہے نان ریفانڈبل ہے اور نان ٹرانسفریبل ہے یہ فیز ہے اور چلان فارم وہ کہاں سے کرنا ہے وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ نیچے ڈسکرپشن میں میں لینک دے دوں گا یہاں پہ ایڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو ہے لینک وہاں سے اس کا چلان بھی آپ کو مل جائے گا اور جمع کیسے کروانا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایچ بیل یا یو بیل کی کسی بھی برانچ میں آن لین برانچ میں جا کر چلان دیریکٹ دے سکتے ہیں جمع کروا سکتے ہیں یا موبی لینک ایزی پیسہ یا کسی بھی اور بینک میں آن لائن جو ہے وہ آپ جمع کروا سکتے ہیں ون بل کے تھو اس ون بل کے تھو کیسے جمع کرواتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی نیچے ڈسکرپشن میں میں لگا دوں گا کہ پنجاب یورسٹی کی فیز جو ہے وہ کیسے جمع کراتے ہیں ون بل کے تھو اچھا جو بچے پاس کر جائیں گے وہ اس ٹیسٹ میں اپیر ہوں گے سوری ایڈمیشن کے لیے اہل ہو جائیں گے اور ایڈمیشن کاب ہوگا اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ تین جولائی دوہزر چوبیس کے اخبارات میں ایڈمیشن کی مکمل ڈیٹیل آ جائے گی کہ کون 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 سے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن ہونے ہے اور پھر آخر پار یہ بتاتا چلوں کہ ریجسٹیشن کی آخری فیز جو ہے وہ سترہ مئی دوہزر چوبیس لازٹ دیڈ سترہ مئی دوہزر چوبیس تک آپ اپنے ایڈمیشن جو ہے ٹیسٹ کا جو ہے فیز ہے وہ جمع کروا کے انڈرول ہو سکتے ہیں اب یہاں پر میں ایک اور بات بتاتا چلوں آپ کو کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ ایڈمیشن ہے تو یہ ایڈمیشن نہیں ہے یہ ایڈمیشن ٹیسٹ ہے ایڈمیشن آگے چل کے آئے گا لیکن ایڈمیشن میں وہی بندہ اپیئر ہو سکتا ہے جس نے یہ ٹیسٹ کوالیفائی کیا ہوگا یہ ٹیسٹ میں اپیئر ہوگا اس کو پھر ایڈمیشن میں اجازت ملے گی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ٹیسٹ دیئے بغیری وہ بندہ چلا جائے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ بہت سارے بچوں کا فائدہ ہو سکے والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو تیاری کروائیں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا بچہ آرٹس پڑھنا چاہتا ہے تو آپ نے کہیں سینس کے سبجیکٹ کا ٹیسٹ دیا دیا آپ وہ آرٹس میں نہیں جا سکتا وہ سب میں جا سکے گا یہ جو ہیں نا فیکلٹیز وہ یہ ہیں کہ پنجاب اندرسٹری علمی آپ کو بی ایس آنرز جو ہے وہ کروائے گی یہ بی ایس آنر ہوگا چار سالہ ڈگری پروگرام ہوگا جو ایکل ٹو ایم ایسی یا ایم اے کے برابر ہوتا ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ فوری طور پر متحرک ہو جائیں اور آخری تاریخ کا انتظار کیے بغیری فوری طور پر اپنے بچوں کو آن لائن ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری شروع کروا دیں اور وہاں پہ اپنے فارم جو ہے وہ جمع کروا دیں آخر پر ایک ہی گزارش جو ہر ویڈیو میں میں کرتا ہوں کہ نماز کو اول وقت میں مساجنے باجمات ادا کریں اور خواتین جو ہیں وہ گھروں میں ادا کرنے کی کوشش کریں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ